اس کی آگ تیری آگ کو نہ دیکھے اور تیری آگ اس کی آگ کو نہ دیکھے یہ جامع ترمزیم لفظ ہیں میرے نبی علیہ السلام کے تبر سغیر کے ولیوں نے کہا چلو وہاں دیس بناتے ہیں جہاں اپنی آگ ہوگی اپنا ہی راج ہوگا یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن نسائی سنن ابی دعود اور جامع ترمزی یعنی سیاستہ کی یہ تین کتابیں جو ہیں ان سے ایک دعا حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نظریہ پاکستان کے اندر سب سے بنیادی چیز یہ حدیثیں ہیں یہ تبلیغ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ فرمان ہے کہ جس پر کاربند ہو کر اکابلین نے یہ محنت کی اور اس ملک کو حاصل کیا چامع ترمزی اس کے اندر جلد نمبر دو کتاب سیر میں یہ حدیث شریف ہے ایک ہزار چھ سو چار اور ایک ہزار چھ سو پانچ اور ایسے ہی سنن ابی دعود ہے اس میں کتاب الجاد ہے اس کے اندر یہ حدیث ہے دو ہزار چھ سو پنتالیس اور سنن نسائی اس کے اندر یہ حدیث شریف ہے چار ہزار سات سو چھرانویں یہ وہ لفظ ہیں جو چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات اللہ را کہ رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا بریم من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرقین میں اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرقوں کے گھروں کے درمیان رہتا ہے یعنی اس کا گھر بھی مشرقوں کے گھروں کے درمیان ہے دین کے اندر نماز روزہ حج زکاة کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں اور ان کے لیے وطن چاہیے تھا اور ہر علاقے کے مسلمانوں کو دعوت ہے اور یہ بری صغیر کے مسلمانوں کا ایک لحاظ عزاز ہے کہ ان حدیثوں پر عمل کرنے میں بازی لے گئے جو سب کو چھوڑ کے وطن لینے میں جانے دیں اور پھر مشرقوں کے گھروں کے بیچ سے نکل کے اس بس بستی کی طرف چل نکلے کہ جو مرکز توحید و رسالت بنایا گیا تھا یہ حدیثیں اگرچہ آج پڑھ کے سنانا بھی ایک جہاد ہے انا بریم من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرقین اور دوسری طرف جو ایک ہزار چھ سو پانچ نمبر حدیث ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سمرہ بی جند و بردی اللہ تعالیٰ نے رویت کرتے ہیں فرمائے لا تساکن المشرقین سکونت اختیار کرتے وقت بھی سکونت اختیار کرتے وقت مشرقوں کی آبادی میں سکونت مت اختیار کرو ابھی میں صرف ٹیکسٹ پڑھ رہا ہوں حدیث کے لفظ اب دین یہ کہہ رہا ہوں لا تساکن المشرقین اور کانگریسی ملہ گاندی کو ممبر پہ بٹھائے ہوئے ہو مسجد میں اور کہہ رہے ہوں کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو یہ نبی ہوتا لا تساکن المشرقین وحدت ہند وحدت ادیان اور وہ فلسفہ اتحاد اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ لا تساکن المشرقین ایک تو یہ ہے نا کہ وہ کہیں بتوں کی پوجہ کر رہے ہوں تو وہاں جا کے نہ بیٹھو لا تساکن المشرقین کا مطلب یہ ہے کہ سکونت ان کے ساتھ اکٹھی اختیار نہ کرو دوسرا ولا تجامیوہم ان کے ساتھ کے جمانہ ہو یہ لوگ کہتے ہیں یہ get together ہے کوئی نہیں اس سے اتنے میں کیا ہو جاتا ہے ہم ان سے ادھر جیتی کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اب ان لفظوں کو پڑھنے کا آج بحیثیت امتی ہمارا حق ہے اور ان پر غور کرنے کا فریضہ ہے تعویلیں جتنی بھی کر لیں بلاخر پھر بھی اس حکم کا ایک تقاضہ تو آج بھی باقی ہے لا تساکن المشرقین ولا تجامیوہم ان کے ساتھ جمع مت ہو اتنے واضح آکام ہونے کے باوجود لوگوں نے انہوں سے حسین آمد مدنی جیسے لوگوں نے تب اقبال کو یہ بولنا پڑا عجم حنوز ناداند رموز دین ورنہ زدیوبند حسین آمدین چے بولچ بیس کہ اس حسین آمد کو دین کوئی پتا نہیں کہ دین کیا ہوتا ہے سرود بار ممبر کے ملت از وطن است یہ ملت از وطن است کی تقریریں کر رہا ہے ممبروں پہ اسے بتاؤ ملت وطن سے نہیں ملت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لا تساکن المشرقین ولا تجامعوہم ان کے ساتھ جمع نہ ہو آپ یہ بھی متلکن ذکر ہے یہ نہیں کہ عبادت میں جمع نہ ہو وہ تو مزید بڑا کفر ہے کہ جب ان کے معبود کی عبادت میں کوئی جمع ہو جائے جس باطل معبود کی وہ عبادت کر رہے ہوں یہ درد تھا ہند کے مسلمانوں کو یہ ہے نظریہ پاکستان یہ ہے مکی مدنی دعوت جس کو ان ولیوں نے دل سے سنا ہوا تھا ولا تجامعوہم جب ادھر اس لیے وحدت بنائی جا رہی تھی کہ ہم گنگا جمنہ کی تہذیب میں رہتے ہیں تو ہم ایک ہیں تو سرکار فرما رہتے ہیں یہاں گنگا جمنہ کی باتیں نہیں چلتیں یہاں قرآن و سنت کی باتیں چلتیں لا تجامعوہم اب اگر کوئی نہیں مانتا ان باتوں کو اب یہ سیاہ سے جو میں ترمزی سے پیش کر رہا ہوں میں کسی پر فتوہ نہیں لگا رہا سرکار فرماتے ہیں صرف اکٹھا رہنے سے کیا ہو جاتا ہے صرف اکٹھا رہنے کی بات ہے اور یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم آج جو زمیوں کو بحثیت زمی ان کو نکالیں گے نہیں ان کو رکھیں گے لیکن زمی کا رہنا اور ہے اور کسی مسلمان کا کسی کافر کے زیرے اثر رہنا کہ اس کو اپنا دین نافذ کرنے کی آزادی نہ ہو وہ اور ہے سرکار فرماتے ہیں فَمَنْ سَاکَنَهُمْ اَوْ جَامَعَهُمْ فَهُوَ مِسْلُهُمْ جس نے ان کے ساتھ سکونت اختیار کی یا ان کے ساتھ جمع ہوا وہ انہی کی مثل ہے اب فتوہ میرا نہیں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا نہیں مجدد صاحب کا نہیں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا نہیں رحم الرحمہ یہ تو سرکار کا اپنا فرمان ہے اس میں جتنی بھی ہم صورتحال کو سامنے رکھیں سارے اسواب و علل کو لیکن پھر بھی یہ مطلب تو برقرار رہے گا کہ ہندو مسلم اتحاد کیسے ہو سکتا اور پھر ان کے قرب کی نوست ختم کیسے ہو سکتی ہیں اور ان کے قریب ہونے کی بنیاد پر جو ایک مسلمان کا نقصان ہوتا ہے پھر اس نقصان سے بچنے کے لیے مسلمان کو بیدار کتنا رہنا پڑے گا کس انداز سے اس میں جو تعویل ہے مثال کے طور پر یہ آرزت الاحوضی کے اندر ایک حدیث کی لا تساکن المشرقین ولا تجامیوہم ایک تعویل یہ ہے کہ یہ سخت حکم اتنا سخت اس وقت تھا جب ابھی کچھ مسلمان کلمہ پڑھ کے بھی مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے اور مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا اور سرکار مدینہ منورہ میں تھے تو منع کیا کہ نکلو وہاں سے اور اسی کے ساتھ وہ حدیث لا حجرت بعد الفتح کہ فتح مکہ کے بعد حجرت نہیں تو مطلب کیا تھا وہاں سے حجرت نہیں ویسے تو پوری دنیا میں اگر حضرت پڑے گی تو حجرت ہے اور وہ یعنی یوں کہ بحیثیت فرض ہو نکلنا اور بحیثیت حرام ہو اتنا بڑا کہ بندہ انہی کی طرح کا ہو جائے یہ اگر صرف اس وقت کے لیے خاص مان بھی لیا جائے لیکن پھر بھی اس کے کس مقصد کے لیے سرکار نے یہ حکم دیا وہ علت تو قیامت تک برقرار رہے گی کہ کہیں اگر ایسے کسی پاور کی اثرات تمہارے اوپر مرتب ہوتے ہیں اور تمہیں آزادی نہیں ہے کہ تم اپنے دین پر عمل کر سکو تو پھر وہاں رہ کے رہے ہو تم نکلتے کیوں نہیں وہاں سے یا تو اپنا لوہہ منواؤ وہ علاقہ فتح کر لو کہ تمہارا دین چلے وہ بحیثیت زمین رہیں اور یا پھر دوسری صورتحال لیکن اس میں جو اگلے الفاظ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ سارے محدثین نے لکھے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنا بریوں من کل مسلم یقیم بین اظہور المشرقین کہ جو مسلمانوں کے بیچ مشرقوں کے بیچ میں رہے ہو مسلمان میں اس کا کچھ نہیں لگتا میں اس سے بری ہوں میں اس سے اعلان لا تعلقی کر رہا ہوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخت اعلان کس لیے ہے کیا اس نے کوئی توحید کا انکار کیا اس نے کوئی رسالت کا انکار کیا اس نے کوئی ختم نبوت کا انکار کیا اس نے کوئی قرآن کا انکار کیا اس نے کوئی یوم آخرت کا انکار کیا فرشتوں کا کوئی انکار کیا کوئی کتابوں کا انکار کیا کہ آپ کس بیس پر یعنی یقیناً آپ کا فرمانا بحق ہے برحق ہے کروڑ فیصد سچا ہے لیکن اس کا مقصد ہمیں سمجھا دو اس میں حکمت کیا ہے یہ نہیں کہ صاحبہ کو کوئی اعتراض دا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا ٹھیک ہے جو آپ نے فرمایا لیکن لیمہ کا یہ مطلب ہے کہ قیامت تک یہ بات چلے گی تو پھر اس کا مقصد بھی تو سامنے ہونا چاہیے کہ کس لیے اتنی سختی ہے کیوں ایسا کہا جا رہا ہے اب یہ جو مقصد بیان کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ وقت تو گزر گیا لیکن یہ بات قیامت تک کے لیے ایک نیک معنی میں موجود ہے اور اسی کے پیش نظر یہ تحریک ازادی چلی وہ کیا لفاظ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انہوں نے کہا لیمہ محبوب کس لیے حکمت کیا ہے فرمایا لا ترآ ناراہما لا ترآ ناراہما لا ترآ ناراہما اور دوسری طرف لا ترآ یا ناراہما لغوی معنی یہ ہے فرمایا اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ مسلمان کی آگ مشرق کی آگ کو نہ دیکھے اور مشرق کی آگ مسلمان کی آگ کو نہ دیکھے یہ زبانِ نبوہ سے لفظ نکلے سیاستہ میں ہے چومی گویم مسلمانم بلرزم یہاں آگ آگ کا مقابلہ ہے ہنڈی ہنڈی کا مقابلہ ہے چولے چولے کا مقابلہ ہے کچن کا مقابلہ ہے سہن کا مقابلہ ہے کھانے پکانے کا مقابلہ ہے اس سرکار کی زبان سے یہ جو لفظ نکلے تو کتنی حکمتوں کو سمیٹ کیا آپ نے مختصر جملے میں بیان کر دیا لا ترآ ناراہما لا ترآ یا لا ترآیا ناراہما ناراہما اصل میں تھا نارانے نارانے نار کی تصنیہ ہے نارن نارانے رجلن رجلانے لا ترآیا ناراہما یا لا ترآ ناراہما فرمایا میں اس لئے کہہ رہا ہوں اب یہ جو حکمت بیان کی ہے کہ وہاں مکہ کے مشرقوں کے لحاظ سے تو خاص نہیں تھی یہ تو پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ ان میں سے ایک کی آگ دوسرے کی آگ کو نہ دیکھے ایک ہوتا ہے دکھ دوسرا ہوتا ہے سکھ یہ لفظ بتا کیا رہے تھے کہ پھول تو کیا یہ تو آگ میں بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے ان کی آگ کا مذہبور ہے ان کی آگ کا مذہبور ہے یعنی یہ مجاز ہے اور اس کو بھی اون المعبود کے اندر اور یہاں پھر جو امام سیوتی رحمت اللہ علیہ کی شرح ہے سنن نسائی پر اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا فرن ناراہو ما مختلفتان ہندو مسلم مسلم ہندو کی آگ مسلم کافر کی آگ یہ دونوں جدہ جدہ ہیں کیوں جدہ ہیں کہتے ہیں اور اصل میں یہ ابن الاسیر نے انہایہ میں یہ وضاعت کی کہا ہاتھ ہی تدعو اللہ مومن کی آگ جب مومن کی تنوری میں روٹی پکانے کے لیے لکڑیاں ڈالی گئی ہوں اور شولے نکل رہے ہوں یا چولے سے شولے نکل رہے ہوں سرکار کے فرمان کا مطلب ہے یہ شولہ بھی کہتا ہے خدا ایک ہے آزہی تدعو اللہ یہ مومن کی آگ اللہ کی طرف بلاتی ہے وَحَذِي تَدْعُوا مейجب بھی نہیں ہوتا کانٹو میں کیا ہوگا پھول میں بھی نہیں ہوتا پھول میں کیا ہوگا کانٹو میں بھی نہیں ہوتا فرمایا کیوں میں نے کہا کہ ان کے گھروں کے انساعت تمہارا گھر نہ ہو لا تُسَقِن الْمُشْرِقِينِ فرمایا میں نے اس لئے کہا کہ مومن تیری آگ بھی اس کی آگ کو نہ دیکھے اس پر گھنٹو نہیں مہینوں باز کی جا سکتی ہے تیری آگ بھی اس کی آگ کو نہ دیکھے کہ تیرے گھر لکڑیاں تھوڑی ہوں اور آگ کمزور سی ہو اور ادھر بھامڑ ہوں اور تیری آگ جو ہے رنجیدہ ہو کہ میں تو کمزور سی ہوں اور وہ تو بڑی پاورفل آگ ہے تیری آگ بھی اس کی آگ کو نہ دیکھے کہ کہیں تیری آگ کو بھی اس کی آگ پر رشک نہ آئے کہاں تیری اولاد کو اس کی اولاد پر رشک آنا لگ وہ شروع ہو جائے یا تیرے گھر والوں کو یا باقی معاملہ تیری آگ بھی اس کی آگ کو نہ دیکھے اور اس کی آگ تیری آگ کو نہ دیکھے کہ کہیں تیری آگ کو ہلکا دیکھ اس کا حوصلہ نہ بڑھ جائے مجاز ہے سارا پر اس میں ہزاروں جیتے ہیں اس کی آگ کہیں مزید سولے مارنا شروع ہو جائے تیری آگ کو دیکھ کر وہ ٹھٹھا مزاک نہ کرے یہ مومن کی تو دھونی سی ہے اور میں کیسے جل رہی ہوں اس کی آگ تیری آگ کو نہ دیکھے اور تیری آگ اس کی آگ کو نہ دیکھے یہ جامع تیرمزی میں لفظ ہیں میرے نبی علیہ السلام کے تبر سغیر کے ولیوں نے کہا چلو وہاں دیس بناتے ہیں جہاں اپنی آگ ہوگی اپنا ہی راج ہوگا یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج پچھتر سال گزرنے کو ہیں اس فلسفے کو زندہ کرنا باقی ہے اور یہ وہ ولی جانتے تھے چولیا کا ہے فیضان پاکستان پاکستان مگر آج ان دھتور سیاستدانوں کو کیا پتا ہو کہ مقصد کیا تھا کہ اس کی آگ بھی اس کی آگ کو نہ دیکھے یہ کیونکہ دین ہے اس میں دل کی عقائد بھی ہیں بدن کی رہائش بھی ہے اور وہ بھی پوری کرنی ہے اور اس کے لحاظ سے یہ پھر اس میں نظام سیاست ہے نظام حکومت ہے یہ سارے شباجات ہیں اور ان کے لحاظ سے اب یہ صرف لا ترانا راہما یہ اس وقت کے علماء کو ہم ورک کے طور پر دے دو کہ آج سمجھاؤ اس ملک کے رہنے والوں کو کہ اتنی جانیں بیس لاکھ شہیدوں کی کموں بے وہ بلا وجہ تو نہیں تھی پیچھے سرکار کے خطبے تھے اور پھر مذہب کے نام پر علال اعلان وطن لیا چونکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور یہ دین ہم ایسے کہاتا ہے ہم کس طرح کسی کی لوریوں پر سو جائیں یا ہندو مسلم اتحاد کے راگ علاپنے لگیں یا ان کی بولیاں بول کے لیبرلزم کی طرف چلے جائیں ہمارا دین ہے ہمارا مذہب ہے ہمارا عقیدہ ہے اس کے یہ زندہ فرمان ہے اتنی کتابوں میں ہیں اور یہ اس بیس پر وطن لیا گیا اب کون سا وطن ہے جو اس وطن جیسا ہو مدینہ منورہ کی سٹیٹ کے بعد آج جو وطن ہیں اور ترہا اور خود سعودی حکومت کبھی یہ نعرہ نہیں کہ سعودی عرب کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آج تک اگر کسی نے سنا ہے تو جواب دے یہ صرف پاکستان ہے کہ بننے سے پہلے نعرہ لگ گیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نظام ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ورسے برادریوں اور علاقے اور رنگ اور نسلیں اور جغرافیے وہ کار فرما تھے اور اس کے پیچھے یہ دین کار فرما یہ کلمہ ہے یہ ہے خوشبو ہے پاکستان اب کوئی کہے کہ ہمارے ملک کی بھی خوشبو بیان کرو تو ہم کریں گے اگر اس کا نظریہ یہ ہو کوئی ہم سے کہے کہ ہم تمہاری تقریریں بڑی سنتے ہیں مگر جب پاکستان کے بارے میں کرے تو پھر ہم اچھی نہیں رکھتی چونکہ ہمارا دیس پاکستان نہیں تو آپ اپنے دیس کی باتیں کرتے ہیں تو ہم اپنے دیس کی بیسیتیں دیس کبھی بھی بات نہیں کرتے ہم اس کی اس کے نظریہ کی بات کرتے ہیں اور دعوت ہے کہ سارے اس نظریہ پہ اپنی اپنی جگہ دیس بنائیں اس نظریہ پہ بنائیں اور پھر اس ملک میں رہتے ہوئے پھر یہ دعوت ہے کہ اتنا مقدس مقصد تھا تو پھر اس کو چھوڑا کیوں جا رہا ہے